لا حول ولا قومة اللہ باللہ العلی العظیم عوض باللہ من الشیطان اللہ علی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلا آلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ اما بعد فقد قال اللہ وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى اللَّذِينَ صُّلْعَهُ فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعُمْ مُنْدُوَارَسِينَ ایزان اگرامین بھی ایام مصلح جہان بقیت اللہ العظم حضرت حجد بن حسن عرباقنا و عرباقنا و عرباقنا و عرباقنا و عرباقنا یہ بلعبت یہ ایام ہے اور یہ ایام باعث ہوتے ہیں کہ ہم اس امام اور اس کے مقصد سے کسی حد تک آشنا ہو سکے ہیں اس امام کا ایک انتیاز اور جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس امام کے آنے کا سب کو انتدار ہے یہ ضرور فرق ہو سکتا ہے کہ وہ کس کے بیٹے ہیں امام حسن اسکری کے فرزند ہیں یا عبداللہ کے فرزند ہیں ورنہ چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ سنیوں کا کوئی بھی فرقہ ہو حتی سب سے سخت فرقہ ان کا وہابیت وہ بھی حضرت مہدی کی آمد کے منتظر ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ وہ آئیں گے اور ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ان بارہ خلفاء راشدین کی آخری فرد ہیں جن کی بشارت پیغمبر دے چکے ہیں ان کا تعلق اہل ویت سے ہے اسے سب مانتے ہیں حتیٰ ابن قیمیہ جیسا شخص اس نے اس عقیدے کا انکار نہیں کیا ہے سب مانتے ہیں صرف ایک ابن خلدون ہیں جنہوں نے اس نے شکو شبے کا اظہار کیا ایک جالی روایت کے سہارے اور نہ سب اسے مانتے ہیں اور سب یہ مانتے ہیں کہ یہ آنے والا امام آنے کے بعد دنیا کی حالت کو تبدیل کر دے گا آج دنیا میں جو ظلم و سکم ہر طرف پھیلا ہوا ہے آج جو دنیا میں جنگل راج پایا جاتا ہے جس کے پاس تھوڑی سی طاقت ہے وہ فیرون بنا نظر آتا ہے اپنے طاقت کے سہارے اپنے باطل کو حق کے طور پر پیش کر رہا ہیں اور لوگوں سے منوانے کی توقع بھی رکھتا ہے جس کا حق جس طرح سے لوگوں کو ستانا چاہا ستالیا یہ ہفتی جب آئے گی صورتحال تبدیل ہو جائے گی پھر کسی میں کسی پر ظلم کرنے کی جرعت نہ ہوگی حکومت طاقت کی حکومت نہ ہوگی حکومت قانون کی ہوگی حکومت انشاف کی ہوگی بول بالا قرآن کا ہوگا ظلم دیے جائیں گے وہ افراد جن کا حق چھین کر کے انہیں جھوپڑوں میں رہنے پر مجبور کیا گیا ہے انہیں ان کا حق ملے گا کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے سب اسے تسلیم کرتے ہیں اگر شیعہ اور سنی کے درمیان کوئی اختلاف ہے تو اتنا سا اختلاف ہے کہ ان کے والد کا نام کیا ہے ہم کہتے ہیں ان کے والد کا نام ہے امام حسن عسکری علیہ السلام وہ کہتے ہیں ان کا نام عبداللہ اتنا سا اختلاف ہے اور اسی اختلاف کی بنا پر یہ اختلاف ہو جاتا ہے کہ وہ پیدا ہو چکے یا پیدا ہوں گے ملنہ اس کے علاوہ کوئی اختلاف اسلامی فرقے میں سلسلے میں نہیں پایا جاتا سیکلوں حدیثیں سلسلے میں ہیں سننی ذرائع سے دو سو حدیثیں نقل ہوئی ہیں اور شیعہ ذرائع سے ایک ہزار حدیثیں نقل ہوئی ہیں پرحال سب اس کا انتظار کر رہے ہیں سب کو ایک ایسے شخص کی آمد پر ایمان اور عقیدہ ہے حضیظ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں ظلم کے خاتمے کا انتظار کر رہے ہیں جرم کے خاتمے کا انتظار کر رہے ہیں کہ مظلوموں کو مظلومیت کی زندگی بسر نہیں کرنی پڑے گی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ دور جو ہوگا فسق وہ فجور اور گناہ کا دور نہیں ہوگا ایک ایسے مرحلے میں داخل ہونے کا ہم انتظار کر رہے ہیں جب انسان ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا چاہتا ہے اگر وہ شہر اور وہ ملک اس شہر سے یکسر مختلف ہو جس شہر میں وہ رہ رہا ہے فرض کیجئے ہم بمبئی میں گر رہتے ہیں بمبئی کا موسم گرم ہے سائبریا اگر ہمیں جانا ہے جہاں کا موسم بہت ٹھنڈا ہے جہاں کی زبان الگ ہے جہاں کا رہنسہن الگ ہے جہاں کی تہذیب الگ ہے تو ایسے شہر میں ایسے ملک میں کوئی اقلمند انسان یوں ہی نہیں چاہا جاتا بغیر تیاری کے اس شہر میں اس ملک میں جانے کے لیے انسان پوری تیاری کرتا ہے تاکہ ایڈجسٹ ہونے میں کوئی مشکل پیشنا آئے اب بمبئی کا رہنے والا انسان اگر بغیر تیاری کے جو ہے وہ سائبریا چلا جائے تو کیا حال ہوگا اس کا ایک دن میں وہ ہو جائے گا ایڈجسٹ شاید ختم ہو جائے ایک دن میں تو دو ہی راستہ بچتا ہے یا تو جانے ہی کے جانے کا خیال دن سے نکال دیں لیکن یہ ہم تو گرمی کے آدھی ہیں وہاں جا کر کہ ٹھندک میں ہم کہاں برداشت کریں ہم جائیں گے ہی نہیں یہ بہت آسان کام ہے ہم جائیں گے ہی نہیں لیکن اگر جانا تیہ ہے جائیں گے ضرور جائیں گے جانے کے خواہش مند بھی ہیں یا مجبور ہیں جانے پر جو بھی حال ہے تقاضہ اعقل یہی ہے کہ انسان اپنے کو تیار کرتا ہے دیکھئے جو لوگ اسپیس میں جاتے ہیں فضا میں جاتے ہیں خلا میں جاتے ہیں تو خلا کے حالات اور شرائط اور ماحول دنیا کے حالات اور شرائط سے بالکل مختلف ہوتے ہیں یہاں پر وزن کا احساس ہوتا ہے وہاں پر وزن کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ جو مسافر خلا میں جاتے ہیں اسپیس میں جاتے ہیں جانے سے پہلے وہ پوری تیاری کرتے ہیں وہاں کے مطابق زندگی بسر کر لے تیاری کے بغیر کوئی وہاں نہیں جاتا تو ہم بھی ایک ایسے دور میں جانے کا ارادہ رکھ رہے ہیں ایک ایسے زمانے میں قدم رکھنے کی تیاری کر رہے ہیں جو ہمارے اس دور سے 180 ڈگری فرق رکھتا ہے بلگی اور بھی زیادہ اگر آپ ڈگری کو بڑھا سکیں تو بڑھا لیجیے کوئی مشابہت نہیں ہے اس دور سے آج کے دور میں اگر ہم آج کے ماحول کے عادی ہیں تو کیسے اس ماحول میں سانس لے سکیں گے لہٰذا تقاضی اقل تو یہی ہے کہ ہم اس دور میں قدم رکھنے سے پہلے اس دور میں جانے کی تیاری کریں کیا واقعا ہم نے اس دور میں جانے کی تیاری کر لی ہے اس دور میں داخل ہونے کی تیاری ہی کا نام ہے انتظار انتظار اور کچھ نہیں ہے یہ جو انتظار کے زمانہ رکھا گیا ہے غیبت کا زمانہ رکھا گیا ہے یہ دور سونے کا دور نہیں ہے یہ دور ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے تماشا دیکھنے کا دور نہیں ہے یہ دور ہے اس زمانے میں داخل ہونے کے لیے امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کے دور حکومت کے لائق اپنے کو بنانے کی تیاری کا نام ہے انتظار ہم جب زیارت پڑھتے ہیں امام زمانہ کی اس نے ایک جملہ کہتے ہیں وَنُسْرَتِ مُعِدَّةٌ لَكُمْ مولا ہم نے آپ کی نسرت اور مدد کرنے کی پوری تیاری کر لی ہے دوریوان میں جہاں کر کے دیکھیں یہ جملہ کتنا صحیح ہے کیا تیاری کی ہے ہم نے کتنی ہماری تیاری ہے اس سلسلے میں جملہ تو ہم نے کہہ دیا وَنُسْرَتِ مُعِدَّةٌ لَكُمْ مولا ہم نے آپ کی نسرت اور مدد کرنے کے لیے ساری تیاریاں کر لی ہیں کیا واقعی تیاری ہے کئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جس طرز زندگی کے عادی ہو چکے ہیں اگر اس سے ایک سو ایسی ڈگری مختلف طرز زندگی ہمارے سامنے آئے تو بجائے اس کے کہ ہم اسے قبول کریں ہم اس کے مقابلے میں کہیں نہ آ جائیں اگر ہمیں یہاں تو اٹھا کر کے بھیجیا جو ہے وہ جا کہتے ہیں سائبریا اور ہم نے وہاں کی تیاری نہیں کی ہے تو فوراں وہاں سے واقعی تیاری کرنا سوچیں گے جہاں روایات میں ملتا ہے کہ جب حضرتِ حج تشریف لائیں گے چھتے امان کی حدیث ہے اِنَّا قَائِمَنَا اِذَا قَامَا استَقْبَلَا مِن جَهَلَةِ النَّاسِ اَشَدَّا مِن مَسْتَقْبَلَهُ رَسُولُ اللَّهُ مِن جُحْحَالِ الْجَاهِلِيَةِ جس وقت حضرتِ تشریف لائیں گے تو جاہلوں سے جاہلوں کا مطلب انپڑھ نہیں ہوتا تو کہتے ہیں نا اثرِ جاہلیت اسلام سے پہلے کے دور کو کہا جاتا ہے اثرِ جاہلیت ایسا نہیں تھا کہ اس جاہلیت کے دور میں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا اگرچہ وہاں پڑھنے لکھنے کا رواج کم تھا لیکن پھر بھی ان کے گلیان پڑھے لکھے افراد موجود تھے جاہلیت کا معنی ہے اسلام کے مقابلے میں یعنی جو اسلامی فکر اسلامی تعلیمات سے دور ہیں تابعیل یہ ہے تو جو افراد اسلامی فکر اسلامی خیالات اسلامی آڈیالوجی سے دور ہوں گے ان سے امام کو یہ تکلیف پہنچے گی جن مسائب کا سامنا امام کو کرنا پڑے گا وہ ان مسائب سے کہیں زیادہ ہے جن کا سامنا پیغمبر اسلام کو کرنا پڑا تھا اپنے دور کے جاہلوں سے کیوں؟ پیغمبر کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے وہ غیر تھے پیغمبر کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے اور آپ کی دعوت کی مخالفت کر رہے تھے آپ کی تحریف کی مخالفت کر رہے تھے ان کے پاس قرآن نہیں تھا انہوں نے قرآن کو ہر با بھی بنایا تھا وہ قرآن سے لیس نہیں تھے لیکن جب حضرت تشریف لائیں گے ان کے مقابلے میں جو افراد آئیں گے وہ قرآن کو ہتھیار بنا کر کے آئیں گے وہ قرآن سے لیس ہوں گے اور جب حضرت تشریف لائیں گے اور آنے کے بعد جب وہ اپنی تعلیمات کو پیش کریں گے تو یہ حضرت کے سامنے قرآن پڑھیں گے یعنی وہ جو قرآن کو حیات نو عطا کرنے آیا ہے اسے قرآن سکھائیں گے کہ جی یہ آپ نے خون پہانا کہاں سے شروع کر دیا ہتھیار پہانا کہاں سے شروع کر دیا ہم نے تو یہی پڑھا تھا قرآن میں کہ مسلمان کو صبر سے کام لینا چاہیے آپ نے اسلام تو سلم سے بنا ہے سلم کا معنی ہے سلم، امن، آجتی، خوریزی کہاں سے آگئی جو آپ تلوار پھائی ہوئے لوگوں کا گلہ کٹ رہے ہیں یہ تو سب پانتے ہیں نا کہ امام زمانہ آنے کے بعد ظالموں، جادروں، قاتلوں کو سزا دیں گے یہ تو سب پانتے ہیں انہوں کو شک و شبا تو نہیں ہے تو جب حضرت کی تلوار چلے گی وہ کہیں گے ہم نے تو یہ سکھا تھا کہ ظلم کے سامنے سر چھکائے رہو ہم نے تو قرآن میں یہ پڑھا ہے یہ آپ کے ذلم کیا مقابلہ کرنا اور ذلم کے ہاتھوں کو کٹ دینا یہ تو قرآن میں نہیں ہے یہ تو دین نہیں ہے کیونکہ ہم نے جس وقت امام تشریف لائے ہیں تو کہا جائے گا آپ تو بالکل ایک نیا قرآن لے کر آئیں آپ تو نیا دین لے کر آئیں جو قرآن ہم پڑھتے تھے یہ تو وہ نہیں ہے جو دین ہمارے پاس تھا یہ تو وہ دین نہیں ہے جن چیزوں کو ہم باجر سمجھتے تھے یہ تو وہ نہیں ہے جن چیزوں کو ہم حرام سمجھتے تھے کیونکہ آج ہمارے پاس دو شریعت چل رہی ہے ایک قرآنی شریعت ہے ایک اسلامی شریعت ہے وہ اسلامی شریعت جس کی بنیاد قرآن پر اور سنت پر ہے قرآن پر اور سنت رسول پر ہے قرآن پر اور سنت آئیم تاہریم پر ہے اور ایک وہ دین ہمارے سامنے ہے جس کو ہم نے خود بنایا ہے کچھ چیزیں ہیں جو اسلام میں واجب ہیں کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے سماج میں واجب ہیں ہمیں ایک ایک کا نام نہیں بیان کرنا چاہتا ہے کہ آپ کا وقت غائے کرو کچھ چیزیں ہیں جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے کچھ چیزیں ہیں جسے ہمارے سماج میں حرام قرار دے رکھا ہے اور مزے کے بعد یہ ہے کہ اسلام کے واجب کو چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن اگر کہیں سماج کے بنائے ہوئے واجب کو چھوڑ دیا اگر آپ نے اسلام کے حرام کیے ہوئے فعل کو انجام دے لیا تو کوئی آپ پہ اطلاز کرنے والا ہمولی اٹھانے والا نہیں ہے لیکن اگر جس چیز کو سماج کے حرام قرار دیتی ہے اگر سماج کے حرام کیے ہوئے کسی کام کو آپ نے انجام دے دیا تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے تو ان امام تشریف لائیں گے جن لوگوں نے زمانے غیبت میں اپنے کو تیار نہیں کیا ہے اس دور کے لیے اس زمانے کے لیے تیار نہیں کیا وہ امام کے مقابلے میں آئیں گے اسی کو فرماتے ہیں شرح امام کی جتنے مسائب اور جتنے شرائط آپ کو جھیلنا پڑیں گے ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھوں سے وہ کہیں زیادہ ہیں جو پیغمبر کو جھیلنا پڑے تھے اپنے زمانے کے جاہلوں کے لیے سے محطہ کہ توسی نے بڑا اچھا جملہ لکھا ہے شرح تجریب میں کہ امام غیب کیوں ہو گئے کیوں امام تشریف لے گئے آئیں گے تو غیب کیسے لیے تھے غیبت کیسے لیے تھے ایک جملہ بڑا پیار لکھتے ہیں وَآدَمُهُ مِنَّا امام کی غیبت کا سبب ہم ہیں ہماری نالائقی ہے جس کی بنا پر امام کو پردہ غیب میں جانا پڑا کیونکہ امام کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں کی لوگوں کے اندر امام پردہ غیب میں تشریف لے گئے تاکہ غیبت کے زمانے میں غیبت کے پیریٹ میں لوگ اپنے اندر وہ لیاقت اور صلاحیت پیدا کر سکیں کہ امام کو برداشت کر سکیں امام کا پردہ غیب میں چلا جانا یہ ہماری وجہ سے ہے کہ ہم اسے اور اگر ہم نے آج یہ صلاحیت پیدا نہیں کی تو صرف یہ دبان سے کہتنا کہ عجلالہ ظہورے کی انتدار نہیں ہے بٹھائیاں باٹھ دینا حلوے پکا لینا یہ اچھے چیز ہیں بٹھائی بھی کھائیے حلوے بھی کھائیے سب چیزیں ہونا چاہیے کھائیے سب چیزیں لیکن یہ انتدار نہیں ہے انتدار کے لیے ضروری ہے جو کچھ اس دور میں ہونے والا ہے اس دور کے متعدد اپنے کو بنانا اگر اس دور میں عدل کی حکومت ہوگی تو اپنے کو عدل و انشاء سے آرازہ کرنا ضروری ہے اگر اس دور میں فسک و فجور کا خاتمہ ہوگا تو ہمیں اپنے سے فسک و فجور کو دور کرنا ہوگا اگر ہم ظلم و ستام اور فسک و فجور کے خوگر ہوں گے تو کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں شیخ مفید کو جو خط دکھا ہے امام نے جو پیغام شیخ مفید کو دیا ہے امام نے اس میں ایک بڑا دھردناک جملہ ہے کہ اگر شیعہ ہماری زیارت سے محروم ہیں تو یہیں کی نالائقی کی وجہ سے ہے اگر شیعہ صالح ہوتے اگر شیعہ لائق ہوتے تو وہ ہماری زیارت کر سکتے تھے وہ خط لکھا ہے شیخ مفید کو یہ سب ان شیعوں کی اپنی نالائقی کی وجہ سے ہے اگر یہ چیز نہ ہوتی تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا تو انجزار صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ہے ایک سوچ جس کا کامنڈر امچیف چلا جاتا ہے یہ کہہ کے جاتا ہے کہ وہ میں جا رہا ہوں کب آؤں گا نہیں معلوم مگر آؤں گا مگر آؤں گا آنا میرا یقینی ہے تاریخ نہیں معلوم کل آؤں گا چھ مہینے بعد آؤں گا ایک سال کے بعد آؤں گا اور آؤں گا تو آتے ہی میں حملے کا حکم دوں گا یہ سوچ کیا کرے گی سوئے گی ہتھیار رکھ کر کے کھیل میں جو ہے مشغول ہو جائے گی یا یہ سوچ ہما وقت ہر وقت اسلحہ بن تیار رہے گی کمانڈر نہیں معلوم کب آئے گا پتا چل جاتا کہ پانچ سال کے بعد آئے گا چار سال شے مہینہ آرام کرتے شے مہینہ جو رہیاتہ وقت اپنی تیاری میں سر کرتے لیکن مدت کو معیین نہیں کیا گیا ہے اور شاید مدت کو معیین نہ کرنے کا راز یہی ہے اگر مدت معیین ہو جاتی تو ہم سو جاتے ہمیں بیدار رکھنے کے لیے ہمیں جگاتے رہنے کے لیے خدا نے مدت نہیں معیین کیا وقت نہیں بتایا ہے کہ کب آئیں گے ہاں اس وقت آئیں گے یا تمہارے تیاری مکمل ہو جائے گی کیونکہ امام کے غیبت کا سبب کیا ہے وہ عدم ہو منہ کیونکہ ہمارے ہاں تیاری نہیں اگر ہمارے پاس تیاری ہوتی تو امام پرد غیب میں جاتے ہی نہیں عزیزو انتظار کا جو آج ہمارا طریقہ ہے کل ہمارا یہ طریقہ نہیں تھا ایک زمانے میں جو ابھی شیعی سماج شیعہ سماج دوسری طرح سے زندگی بسر انتظار تو ہمیں ہمیشہ کیا ہے نا میں ایک ہلکی تو جھلک پیش کرتا ہوں کہ ماضی میں آج صدیوں پہلے ہم کس طرح انتظار کرتے تھے ابن بکوتا ابن بکوتا جس سیہ دزرا ہے ایک ٹورسٹ ہے جس نے پوری دنیا کا تقریبا اس زمانے کے لحاظ سے سفر کیا ہے اس نے اپنا سفر نامہ لکھا ایک کہاں کیا دیکھا ہندوستان آیا تو کیا دیکھا ایران آیا تو کیا دیکھا سعودی عرب لیا تو کیا دیکھا عراب گیا تو کیا دیکھا سیریہ گیا تو کیا دیکھا مصر گیا تو کیا دیکھا تمام ملکوں کو اس نے سیر کے سفر کیا ہے وہ ایک شیعہ شہر کا تذکرہ کرتا ہے جس کا نام ہے ہلا عراق کا ایک شہر ہلا جہاں کے علامہ ہلی رہنے والے تھے دکھا کہ ہلا سو فیصد شیعوں کا شہر ہے سو فیصد ہلا شیعوں کا شہر ہے اس شہر کے باشندوں کی عادت یہ ہے کہ جب یہ نماغ کن لیتے ہیں مغرب اشاہ وغیرہ کی نماغ کننے کے بعد رات میں سو مسلح افراد گھوڑے کے سوار سو مسلح افراد ہاتھوں میں تلوار لے کر کے نکلتے ہیں ہاتھوں میں ننگی تلوار لے کر کے نکلتے ہیں آگے آگے ان کے جو ہے تغلب بچتا رہتا ہے جو اعلان جنگ کی علامت اور ان مسلح سواروں کے دونوں طلب بقیہ شیعہ شلتے ہیں یہ کہاں جاتے ہیں ایک مسجد کے پاس جاتے ہیں جس کا نام ہے مشہد صاحب الزمان مشہد صاحب الزمان پہ جاتے ہیں وہاں پر ایک ریشنی پردہ پڑا ہوا ہے یہ پردے کے پیچھے آ کر کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے کے بعد آواز دیتے ہیں صاحب الزمان بسم اللہ تشریف لائیے ہم آپ کی امجات کے لئے تیار ہیں یہ ابن بکتان اپنے سفرنامے میں لکھا ہے یہ تھا شیعی انتظار وہ تیاری دائے سے بعد اس دور کا جو بھی اصلحہ ہو سکتا تھا فوجی اصلحہ اسے اپنے ساٹھ لے کر کے بولو وہاں پہ آتے تھے مولا ہم آپ کی اطاعت کے لئے آپ کی حمایت کے لئے تیار کھڑے گئے لیکن آج کا ہمارا جو انتظار ہے جس قسم کے انتظار ہم آج انجام دے رہے ہیں یقیناً ہر زمانے میں تیاری تاندار مختلف ہوتا ہے اور مختلف علاقوں میں رہنے والے اثرات کی ذمہ داری الگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جہاں کے اوپر ہنڈر پرسنٹ شیعہ آبادی ہے وہاں پر کھل لم کھلہ اصل ہے کی نمائش ہو سکتی ہے لیکن جہاں پر ہماری آبادی نہیں ہے وہاں کھل لم کھلہ نمائش ہو سکتی نہیں کر سکتے ہیں جہاں پر مسلح تنظیم کا قیام ممکن ہے وہاں پر انتظار کرنے والے مسلح تنظیم کا انتظار کریں گے لیکن جہاں ممکن نہیں ہے ممکن ہے ایک جگہ پر ہمیں سر جھکانا پڑے لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ اگر سر جھک گیا تو دل نہ جھکے مزدہ کسی حکومت کے آفتانے پر سر جھکانے پر ہم مجبور ہو جائیں تقیہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے لیکن تقیہ اجازت اتنی ہی دیتا ہے کہ سر جھکاؤ مگر دل نہ جھکاؤ افسوس کا مقام تو وہاں آ جاتا ہے جہاں سر کے ساتھ ساتھ دل بھی جھک جاتا ہے ٹھیک ہے اگر ہمارے لئے جہاد کے مواقع فراہم نہیں ہیں ہم یہ جو ہے مسلحانہ جہاد کسی علاقے میں ہیں جہاں نہیں کر سکتے ہیں کم سے کم قلبی طور پر تو ہمیں جہاد کے لئے تیار رہنا چاہیے اور اسی جو پر کی طرح اشارہ اس حدیث میں ہوا ہے انسان کو دو حال میں سے کسی ایک حال میں ضرور رہنا چاہیے یا جہاد کر رہا ہوں مشکول جہاد ہو نو جہاد قلم جہاد جسان کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاد سیف کی بات کر رہا ہوں واقعی جن کی بات کر رہا ہوں ظالموں سے تکتر لے رہا ہو اسلام کو پامال کرنے والوں سے تکتر لے رہا ہو مقابلہ آرائی کر رہا ہو اور اگر مقابلہ آرائی کا موقع نہیں ہے حالات نہیں ہی نہیں کر سکتے ہیں ہم تو کم سے کم اپنے دل میں ارادہ رکھتے کہ اگر ایسے حالات فراہم ہو گئے تو ہم جہاد کریں گے نہ جہاد کر رہا ہے نہ دل میں اس بات کا عدم اور ارادہ اور پلاننگ اور منصوبہ رکھتا ہے تو یہ شخص اگر مر گیا تو نفاق کی موت مرے گا یہ شخص ایمان کی موت نہیں مرے گا پہغمبر کی حدیث ہے اس سلسلے میں لہذا اگر ہم امام زمانہ جو اس حکومت کا انجزار کر رہے ہیں جہاں کے اوپر حالات دنیا بالکل تبدیل ہو جائیں گے جہاں ظلم کو کسی طور سے برداشت نہیں کیا جائے گا اسلام کے اساس اور اسلام کی بنیاد ہی ہے عدل ظلم کو اسلام بالکل برداشت نہیں کرتا کسی کے ساتھ بھی ہو جائے ظلم کسی کے ساتھ بھی ظلم ہو جائے ظلم کو اسلام برداشت نہیں کرتا اور ظلم کو مٹانا اتنا اہم فریضہ ہے جس کے لیے یہ سارا دین آیا ہے یہ سارے انبیاء کہے کے لئے آئے ہیں سارے انبیاء تبلیغ کے نماز اور روزے کے لئے صرف نہیں آئے ہیں یہ ساری کتابیں قرآن، طورہ، انجل، زبور کے سلیے نازل ہوئی ہے صرف اس لیے کہ لوگ نماز پڑھ لیں روزہ رکھ لیں خورا خمک نکال دیں خوری زکاة دیں خورت حضکا کر دیں کچھ دعا پڑھ لیں کچھ حضی پڑھ لیں کچھ گھل سورہ حدیث کی پچیسنی آیت میں جب فلسفہ بیان کیا گیا ہے دین کی آنے کا رسول کس لیے آیا ہے نبی کس لیے آیا ہے قرآن کس لیے آیا ہے توریت و زبور و انجل کس لیے آئی ہے فلسفہ جب قرآن نے بیان کیا ہے تو بیان کرتا ہے ایک مقصد ہے انصاف کا قائم کرنا سورہ حدیث کی پچیسنی آیت ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معاہم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقس ہم نے قرآن کو نادل کیا ہم نے انبیاء کو بھیجا ہے ہم نے ان کے ساتھ یہ جو ہے ویزان بھیجا ہے اسلحہ بھیجا ہے حدیث نادل کیا سب کا مقصد کیا ہے ایک مقصد ہے لیقوم الناس بالقس تاکہ سماج میں انصاف قائم ہو سکتے ہیں مولا کائنات نے جس وقت خلافت کو قبول کیا ہے جو خلافت کو قبول کرنے جو جواز علی نے پیش کیا ہے کیوں ہم نے خلافت کو قبول کر لیا کیوں ہم نے خلافت کو قبول کر لیا مولا فرماتے خلافت کو ہم نے اس لیے قبول کیا جو خدا نے ایک ایگریمنٹ ایک اہد لیا ہے علماء سے وَمَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَا عَنْ لَا يُقَارُّ عَلَى قِبَّةِ غَالَمِينَ وَلَا صَقْبِ مَظْلُوم وہ ایگریمنٹ ہے علماء سے کہ دیکھو کبھی بھی مظلوم کی حکمری اور ظالم کی شکمکوری پر خاموش بھی بیٹنا مولای کائنات نے اپنے دور حکومت میں حالات کے پہل بعض لوگوں سے سمجھوتا کیا ہے مگر ظالموں سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا لاکھ ڈھمکیاں دی گئیں کہ اب اگر آپ نے یہ جو تحریک انساف آپ نے شروع کی ہے عدل قائم کرنے کی اس شدد کے ساتھ اگر آپ قائم رہ گئے تو آپ کی حکومت باقی نہیں رہے گی ابن عباس آئے ہیں مولا کو سمجھانے کے لئے مولا نے کیا جواب دیا تھا کہا ابن عباس یہ بتاؤ میری تھٹی ہوئی جوتی کی کیا قیمت ہے تو ابن عباس نے کہا مولا عقیدت میں تو ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اگر مارکٹ ویلیو پوچھنا چاہتے ہیں تو کچھ بھی نہیں اتنی تھٹی ہے اتنے پیون لگے کون اسے خریدے گا مولا نے کہا تو ابن عباس یہ سمجھ لو کہ اگر میں اس حکومت کے ذریعے سے انساف نہ قائم کر سکوں عدل نہ قائم کر سکوں تو میری نگاہ میں یہ حکومت اس تھٹی ہوئی جوتی سے بھی کم قیمت ہے وہی علیہ جو فرماتے ہیں وَاللَّا لَوْ أُوْتِتُ الْأَقَالِيمَ السَّبْعَا بِمَا تَحْتَ أَفْلَاتِهَا عَلَىٰ أَنْقُسِيَ اللَّهَا فِي نَمِلَةٍ أَسْلُوَا جِلْبَ شَعِیرَةٍ فِي سَمِحَا خدا یہ قصہ مگر یہ پوری دنیا پوری کائنات تمام نعمتوں کے ساتھ مجھے دے دی جائے ایک حکومت کے بات رہی ہے پوری کائنات مجھے دے دی جائے اور مجھ سے یہ کہا جائے کہ تم اتنا ساتھ ظلم کر لو کسی کو مانڈا لو کسی گھر میں آن لگا دو نہیں شنٹی کے موہ میں جو جو کا چھلکہ ہے اسے چھین لو میں نہیں کرنے گا میں ساری حکومت سارا اقتدار سر تھوکلا دوں گا مجھے اتنا ساتھ ظلم کرنے کے لئے بیتا ہے یار نہیں کیا مولای کہناتے ہیں فرماتے ہیں واللہ لئین قدیتا علا حسد السعدان مسخدابا جردہ سیل اغلال مسخدابا احب علی من علق اللہ ورسولہ ظالمن لبعض عباد خدا یہ قسم اگر مجھے رات بھر سعدان کانٹے کا قودہ ہوتا ہے اس سعدان نامی کانٹے پہ کر مجھے رات بھر سلایا جائے کانٹے پہ کسی کو امید آئے گی یا مجھے زنجیروں میں باندھ کر کے جگڑا جائے سڑکوں پر کھینچا جائے مجھے یہ پسند ہے لیکن یہ پسند نہیں ہے کہ میں قیامت کے دن رسولِ خدا کو اس حال میں شکل لکھاؤں کہ میں نے کسی پر کوئی ظلم کیا ہو جب علی کو خبر ملتی ہے کہ ایک یہودی عورت کے پیر سے اس کے پازے چھین لی گئی ہے اتنا ظلم کیا گیا ہے مولا نے یہی تو کہا تھا نا یہ صبر کو سن کر کے اگر مومن موت کی تمنہ کرے تو برحق ہے یہ اہمیت ہے عدل و انشاف کی اسلام کی اندر یعنی صرف یہ نہیں کہ اگر آپ کے ساتھ ظلم ہو گیا تو آپ آبان اٹھائیں کنی کسی کے ساتھ اگر ظلم ہو جاتا ہے ظلم تو یہودی عورت کے ساتھ ہوا تھا نا اس کے پیر سے پازے چھینی گئی تھی کسی جو ہے مسلمان خاتون کے پیر سے پازے نہیں چھینی گئی تھی یہودی عورت کے مولا کہتے ہیں اگر جس کلگر کے مسلمان موت کی تمنہ کرے تو برحق نہیں یعنی یہ نہیں کہ دورہ جب ہم پر ظلم ہوگا تو دیکھیں یہ اب جو دوسرے شہر والوں پہ ہو رہا ہے دوسرے ملک والوں پہ ہو رہا ہے ہم کیوں تھے ہم کیوں جائیں بھئی اگر ہمارے اندر طاقت نہیں ہے ان سے مقابلہ کرنے کی کہ ان سے کہاں نفرت جائزہار تو کر سکتے ہیں ازارے نفرت تو کر سکتے ہیں اگر کوئی مقابلے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا ہے اس کے لئے دعا تو کر سکتے ہیں لیکن ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ فوراں خیال آنگتا ہے آپ کھڑے ہو گئے کتنے کا خون بہ گیا ان خون کا جواب کون دے گا وہ جو ظالم خون بہا رہا ہے اس کا کوئی خیال نہیں ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے ایسے یا ناثر کس طرح سے امام زمانہ کی حکومت میں حصہ لے سکتے ہیں کی زمانہ یا انتظار اس تیاری کا نام ہے اس آمادگی کا نام ہے ہم اپنے کوئی اس قابل بنائیں کہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں ہم اپنے کوئی اس قابل بنائیں کہ فسق و فجور کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں اگر ہم خود گناہوں میں مبتلا ہیں اگر ہم خود فسق و فجور میں مبتلا ہیں اگر ہم خود ظلم کی پرستش کر رہے ہیں اگر ہم خود ظالم ہیں تو ہم تیسے انتظار کر سکتے ہیں اس ہستی کی آنے کا جس کی تلوار کا لقمہ بنے گی ظالموں کی گردن کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری گردن آ کر کے مولا اڑا دیں اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں یہ یاد رکھیں کہ امام زمانہ کے ظہور کے دور سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جنہوں نے اثر غیبت میں اپنے کو تیار کیا ہے جنہوں نے اثر غیبت میں اپنے کو تیار نہیں کیا ہے وہ آن حضرت کے ظہور سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے میں یہ نہیں کہا رہا ہوں شڑے امام کے حدیث ہے امام جہفر صلوات اللہ علیہ فران مجید کے ایک آیت ہے اس کی تسطلی مولا نے پوچھا رہے گی یومہ یاتی بعض آیات ربک لا ينفعو نفسا ایمانوها لم تکن آمنت من قابل وَلَا تَسَبَتْ فِي ایمانِهَا خَيْرَا قرآن مجید کے آیت ہے جب تمہارے پروردگار کی ایک نشانی ظاہر ہوگی آیت قرآن ہے جب تمہارے پروردگار کی ایک نشانی ظاہر ہوگی تو اس وقت جو لوگ ایمان لائیں گے نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد اس وقت جو لوگ اپنے کو صدھار نہ چاہیں گے یعنی کل تک تو ہم ظالموں کے حمایتی تھے آج مولا کو دیکھ کر کچھا ہم آج سے عدل کے حامی کل تک ہم خود گناہوں میں غرق تھے آج جب مولا آگئے جب مولا کو دیکھنے کے بعد آج سے ہم گناہ کرنا چھو دیں گے یعنی کل تک ہم سرے سے مولا پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے لیکن آج مولا کو دیکھ کے کہا ہم ایمان لائیں نہیں وہ زمانہ چلا گیا جب فتح مکہ کے بعد کہ اسلام کو بھی قبول کر لیا گیا تھا جب ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ظاہر ہوگی اس وقت جو لوگ ایمان لائیں گے ان کا ایمان انہیں فائدہ لے پہنچائے گا اور یا جو لوگ پہلے سے ایمان رکھتے تھے مگر انہوں نے اپنے ایمان کے مطابق عمل صالح انجام نہیں دیا تھا ان کا وہ صادقہ ایمان یہ کامنا آئے گا تو پس اثرِ ظہورِ حضرتِ حجج سے جو لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں مولا کے عدل و انصاف سے جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس زمانے کی سہولتوں سے جو بہرہ مند ہونا چاہتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ آج وہ ایمان بھی لائیں اور آج ہی سے عمل صالح بھی شروع کر دیں انہیں کبھی آج سے کچھ کرتے رہیں گے کل دیکھا جائے گا دیکھ کل بہت دیر ہو گئی امام سے پوچھا گیا کہ یہ بعض آیت کون ہے پروردگار کی مولا نے فرمایا ہوا سروج القائم المنتبر مننا وہ بعض آج پروردگار کے نشانی کا ظہور کیا ہے ہمارے قائم منتظر کا ظہور جب ہمارے قائم منتظر کا ظہور ہوگا تو وہی لوگ بہرہ مند ہو سکیں گے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے جو ظہور سے پہلے ان پر ایمان لائے ہیں اور ایمان کے مطابق اپنے کو تیار کیا ہے عمل کیا ہے جن لوگوں نے وہی فائدہ اٹھا سکیں گے ورنہ تو انتظار کا مطلب تیاری ہے انتظار کا مطلب اپنے کو تیار کرنا ہے اگر انتظار کا یہ مطلب لے لیے انتظار فرج خود فرج ہے فرج یعنی حالات کی تبدیلی فرج یعنی ظلم کا خاتمہ آدل و انصاف کا بول بالا فرج یعنی گناہوں کا خاتمہ اور ہر طرف عمل سالح کا چرچہ فرج یعنی نظام شرق و کفر کا خاتمہ اور قرآن تعلیمات کی بالا دستی ایک ایسے نظام کا انتظار اس معنی میں یعنی تیاری کے معنی میں یہ خود ایک طرح کا فرج ہے مکمل فرج تو نہیں ہے خود ایک طرح کا فرج ہے کیونکہ جب ہم تیاری کرنے چلے جب ہم اس نیت سے نکلے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں اس دور کا جس دور میں ظلم نہ ہوگا سکم نہ ہوگا ظالموں کو ان کی کیے گی سزا ملے گی اور ہم نے اس سسٹم کی تیاری آج سے شروع کر دی تو اگر ہم پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم نہ کر سکیں گے کم سے کم اپنے ملک میں قائم کریں گے اگر ملک میں قائم نہ کر سکیں گے تو کم سے کم اپنے شہر میں قائم کریں گے اگر شہر میں کی قائم نہ کر سکیں کم سے کم اپنے خاندان میں قائم کریں گے اگر خاندان میں کی قائم نہ کر سکیں کم سکم اپنے گھر میں اگر گھر میں بھی کسی نے نہ سنی ہم تو خود اپنی سن سکتے ہیں نا یا ہم بھی اپنی نہیں سن سکتے کوئی نہ مانا ہے ہماری بات کو ہم تو اپنی بات کو مان سکتے ہیں تو اگر ہر انسان اپنی جگہ پر یہی دائے کر لے کہ ہم اپنے کو قدار لیں گے کم از کم ابتہ میں بھی ارز کروں گا اسلام میں ذمہ داری صرف فرد کی اپنی اصلاح تک ختم نہیں ہو جاتی بلکہ ذمہ داری صرف کے بعد معاشرے کی اصلاح کی دی لیکن کم از کم چلیے مان لیتے ہیں بفرد محال کوئی سنتا نہیں سب برے ہیں سب خراب ہیں کسی کے کان پر جو نہیں دینی تھی بالکل معجلسی کا عالم اس سے لدہ و خراب کیا ہوگا آپ تو اپنی سن سکتے ہیں آپ تو کم سے کم اپنی حد تک اپنی ذات سے گناہ اور فسک و فجور کو دور کر سکتے ہیں کم سے کم آپ تو اپنے کو ظلم کرنے اور ظالموں کا ساتھ دینے سے روک سکتے ہیں کم سے کم آپ تو اپنے دل میں ظالموں کے لئے نرم گوشہ پیدا نہ ہونے دیجئے مولا اگر یہ ہے اگر اس طرح کا انتظار ہے تو یہ خود فرج ہے یعنی ہم کیا چاہتے ہیں تو یہ چاہتے تھے نا کہ ظلم کا خاتمہ ہو کم سے کم ایک تو ظالم کا ختم ہو گیا ہم خود ایک ظالم کا خاتمہ تو ہو گیا اب تو یہ حدیث میں بھی ایک انتظار فرج اب یہ حدیث کو پیش کروں گا تو انسان اگر انتظار کر رہا ہے فرج کا تو ضروری ہے اس کے لئے کہ اپنے کوہ دور کے لئے قیاد فرج کا دمانہ جو ہے حضرت کے ظہور کا دور عباد صالح کا دور ہے یہ تمام نعمتوں کا وعدہ اللہ نے قصے کیا ہے وعد اللہ لذین آمنوا وعملوا صالحات اللہ نے وعدہ کسے کیا ہے وعد اللہ لذین آمنوا وعملوا صالحات لیستخلفنہم فلا رب وليمکننن لہم دینہم اللذی القضاء لہم وليبدلنہم بم بعد خوفہم امنا یہ سارے باتیں کس کے لئے ہیں کہ ہم تمہیں زمین کا جانشین بنائیں گے ابتداء ہم تمہارے حوالے کریں گے ساری نعمتیں ہم تمہیں دے دیں گے تمہارے خوف کو عامل میں تبدیل کر دیں گے کل تک تم دوسروں کے ظلم کرے دبے ہوئے تھے آج تمہیں ہم حاکم بنا دیں گے روح زمین کا تو کس کے لئے ہے کس سے عبادہ کر رہا ہے پروردگار ان لوگوں سے جو ہاتھ کے ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اگر امام زمانہ کا نام آجلہ فَعَجْلُ اللَّهُ وَتَعَلَىٰ فَرَجَوْتَ خاتم نئی الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَانَ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الظُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرَ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِسُهَا عَبَادِيَ الصَّالِحُونَ ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے اللہ کہتا ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے فیصلہ یہ کیا ہے زمین کی برافت ہم کسے دیں گے صالح بننا پڑے گا اگر قوم صالح نہیں بن پا رہی ہے فرد اگر صالح نہیں ہے تو عالمی مصلح کا انتظار بھی کرنے کا اسے کوئی حق نہیں پہنچ کرے اگر وہ انتظار کا دعویٰ رکھتی ہے وہ تو بہت معذرت کے ساتھ میں یہ کہنے پر مجبور ہوں ابتہ میں نہیں چاہرہا ہوں حدیثیں بتا رہی ہیں قرآنی آیات یہ بتا رہی ہیں جس دعویٰ میں صداقت نہیں ہے کوئی دعویٰ ہے جو زبان سے نکل گیا لفظ ہے امریکہ انسانی حقوق کا طرف دار انسانی حقوق کا پاسباں ہیں امریکہ جس معنی میں وہ انسانی حقوق کے پاسباں ہیں انہی معنی میں ہم بھی جو ہیں انتظار کر رہے ہیں اب اگر جائزہ لیں گے حدیثوں کا میں نے بھی ارس کیا کہ خود انتظار فرج ایک طرح کا فرج ہے حسن بن جہم اقرابی انہوں آ کر کے مولا سے پوچھا کہ مولا فرج کیا چیز ہے فرج کب ہوگا ظہور کب ہوگا یہ حالات کب بدلیں گے میں امام ایک ساں فرمایا علم تعلم انہ انتظار الفرج من الفرج کہ تم جانتے نہیں ہو یہ چومیز رکھتے کہ امام کب آئیں گے حالات کب بدلیں گے اگر تم واقع اپنے کون حالات کے لیے تیار کر لو آمادہ کر لو خود یہ آمادگی ہی ایک طرح کا فرج ہے خود یہ آمادہ ہو جانا یہ آمادگی جو ہے وہ ایک طرح کا سرچ ہے دیکھیں ہم لوگوں نے یہ تصور کر دیا ہے کہ سارا تھام امام آ کے خود کریں گے بعض لوگوں کے ذہنوں میں ایک خیال ہے یہ ظلم یہ ستعم یہ سارا ہے کہ سارا جو ہے وہ امام زمانہ تلوار چلائیں گے لوگوں کو ماریں گے مار پیٹ کر کے سارا بنا کر کے ہمارے سامنے مال غریمت کا ہم بار لگا دیں گے اور ہم ٹھاٹ سے کھائیں گے کچھ کیے دھرے بغیر نہیں شیعوں کا اس میں خود اپنا ایک کردار ہے آپ کو بھی کچھ کرنا ہوں گا اس دور میں امام ساتھے علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دور میں ہمارے شیعہ حکمرہ ہوں گے امام حاکمِ آلہ ہوں گے حاکمِ آلہ کے بعد وزیر آزم چاہیے وزیر چاہیے سپریٹری چاہیے گورنر چاہیے صوبے دار چاہیے تہتندار چاہیے تھانے دار چاہیے چوکدار چاہیے کون بنے گا ایک اتنی بڑی دنیا اتنی بڑی دنیا چھوٹے بڑے حاکم چاہیے کہ نہیں چاہیے چھوٹے بڑے حاکم کون بنے گے امام فرماتے ہیں یہی ہمارے شیعہ بنیں گے اور ہمارے شیعہ صلاحیت اور طاقت میں اتنے آلہ ہوں گے کہ ان میں کا ایک ستر مردوں کی طاقت رکھے گا ستر مردوں کی صلاحیت اس کے اندر پائے جائے گا ستر مردوں کی ذہانت اس کے اندر پائی جائے گی تو اجھے ہم نے اس دول کے لئے اپنے کو تیار نہ کہ تیاری ہر طرح کی شکری تیاری علمی تیاری اخلاقی تیاری جسمی تیاری ایمانی تیاری امام دمانہ کی حکومت کا دگارنر کیسا ہوگا ہمارا جیسا ان کے دن حکومت کلیکچر کیسا ہوگا ہمارا جیسا یہ بھی ایک قسم ہے انتظار کی یہ بھی ایک قسم ہے کیسا ہوگا ان کے دمانے کا تھانے دار ان کے دمانے کا چوکی دار وہ انسان جو ظلم کا عادی بن چکا ہے وہ کس طرح سے اس چوکی کا چوکی دار بنے گا جس کا کام ہے عدل کو قائم کرنا ایک لمحے میں تو کچھ چیز تبدیل نہیں ہو جاتی ہے کل تک ظلم کرنے والا آج عدل کرنے والا کیسے بن جائے گا مجزہ تو نہیں ہوگا میں اکثر تر آتا ہوں کہ سسٹم مجزے کے ذریعے نہیں چلتا ہے مجزہ تو ایک استثنائی حالت ہے ایک استراری حالت ہے جہاں اللہ کے طرح سایہ وانمائندہ اپنے منصب کو ثابت کرنے کے لئے لوگوں کو یہ بابر دلانے کے لئے مطمئن کرنے کے لئے کہاں ہم اللہ دی قلب سے آئے ہیں پیش کرتا ہے بس لیکن سسٹم تو نارمال حالات سے کلتا ہے خدا کوئی بات ناپسند ہے کہ کام ہو بغیر اسباب کے جو سنت الہی کے خلاف ہے کہ کل تک جو جس کے ہاتھ خون میں آلودہ تھے کل تک وہ صدام حسین کی طرف سے تھانے دار تھے آج مام زمانہ کے طرف سے تھانے دار نہیں یہ امریکی نظام میں تو ہو سکتا ہے یہ امریکی سسٹم میں تو ممکن ہے کہ کل تک جو صدام کی کرندے تھے آج وہ امریکہ کی کرندے بن گئے ہیں تمام باپ پارٹی والوں کو دوبارہ بلایا جا رہا ہے لیکن دونوں کا مزاج تو ایک ہے نا وہاں ہو سکتا ہے جہاں دونوں کا مزاج ایک ہے لیکن عدل اور غلم کا مزاج تو ایک نہیں ہوتا دونوں کی مزاج الگ الگ ہیں کفر و فسک و خجور کا مزاج اور ایمان کا مزاج تو ایک نہیں ہے تو کل تک جن کا مزاج یہ رہا ہے کہ ظلم کے چوکھٹ پر سبزکانا جن کا مزاج رہا ہے ظلم سے سانٹ گاٹ کرنا جن کا مزاج رہا ہے یا خود ظلم کرنا جن کا مزاج رہا ہے وہ کیسے آئیں گے تو انتظار اسے تیاری کا نام ہے جنتظری وہ تشریح دی گئی ہے احادیث اچھے حدیثیں ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے چھے حدیثیں منقول ہیں میں صرف ایک حدیث پڑھوں گا چھے میں ٹائم نہیں ہے میں تو اپنے وقت تیرے خیال لکھنا ہوتا ہے نا موضوع بہت وسیع ہے چھے حدیثیں پائی جاتی ہیں کہ امام نے انتظار کرنے والوں کو کس چیز سے تشریح دیا ہے یہ تشریح آیا اس بات کی متقاضی ہے کہ منتظر وہ جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے تھوڑی سی آنکھ کو نم کر لیا اس نے تھوڑی سی دعا کر لی امام زمانہ کے لئے تھوڑا سا صدقہ نکال دیا پانچاس روپیا واقعی یہ حدیث اس سے میرک آتی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں زمانہ غیبت میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں امام کی سلامتی کے لئے صدقہ نکال دیا ہاں نکالنا چاہیے چھے چھے دے اس لئے امام ہمارے صدقہ کے محتاج خوری ہیں وہ ہماری سلامتی کے زمین ہیں ہم تھوڑی ان کی سلامتی کے زمین ہیں اپنی ڈیوٹی کو ہم بھولے ہوئے ہیں کیا اچھا صدقہ نکال دیا ان کے لئے چھوڑی سی آنکھوں کو نم کر دی کہ امام کے امام کے جو ہے سراکھ میں واقعاً اگر سراکھ امام کا احساس ہے تو آنکھیں نم نہیں ہوں گی آنسوں کے بجائے خون بہائے گئے سانا کی آنکھوں سے یقیناً امام کے سراکھ میں آنکھوں کو نم ہونا چاہیے یا تین دفعہ نماز کے بعد جمدن حسن الاسکری عجیل اللہ ظہورے ہا سنیے حدیث کہ کیا درجہ دیا ہے اول تو کہا گیا کہ افول العمال انتظار الفرج بہترین عمل فرج کو انتظار کرنا ہے کیا سمجھتے ہیں حدیث سے یعنی واقعاً ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ کے تماشاں دیکھنا یہ بہترین عمل ہو گیا دعور کرتی ہے آپ کی عقی اگر فرج انتظار کا یہی معنی ہے جی ایک انتظار میں وہ یہودیوں والا انتظار لگتا ہے یہودیوں کو انتظار معلوم ہے کیا تھا جب جنابی موسیٰ ہم کو لے گئے اور جنگ کرنا ہے لڑنا ہے ظالم سے تو انہوں نے کیا کہا اضحاب انتھا و ربک لڑ دیں لڑنے کے کام ہمارا نہیں ہم تو سلح پل ہیں ہم تو بہتی ہم نوراشتی والے لوگ ہیں خون بہانہ ہمارا کہ تمہارا پروردگار جاؤ لڑو نہ ہنو ہو نہ قائدو ہم یہاں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں جب کامیابی ہو جائے دشمن ختم ہو جائے تو ہمیں گلالینا ہم نہیں آئے لڑنے کے لیے ہم نہیں آئے ساتھ دینے کے لیے تو ایسا انتظار کے افضل عمل کہنے والا ہے اگر یہ افضل عمل کر رہے تھے یہاں بیٹھ کر کے بنی اسرائیل تو جنابی موسیٰ وہاں کیا کر رہے تھے جنابی موسیٰ لڑو رہے تھے یا جو ان کے ساتھ لڑ رہے تھے بولو کیا کر رہے تھے ان کا عمل کیا تھا آپ کے تو افضل ہو گیا نا سب سے اچھا تو آپ کا عمل کوئی عقل اسے تسلیم کر سکتی ہے کہ اچھا عمل بیٹھ کے تماشا دیکھنا ہے اور اس سے کم دردے کا عمل ہے جا کر کے حق کو زندہ کرنے کے لیے حق کی بالا جستی کے لیے اپنا خون بہانا اپنی جان دینا یہ کم عمل ہے آپ بیٹھ کے تماشا دیکھنا دادا قیمتی عمل ہے امام فرماتے ہیں کہ من ماتا منکم وہوا منتظر لحاظ الام اگر تم میں سے کوئی مر جائے اس حال میں مر جائے کہ وہ منتظر ہے انتظار کر رہا ہے ظہور حضرت حجت کا یہ جو حضرت حجت کے ظہور کا انتظار کر رہا اس کے حیثیت معلوم ہے کیا ہے کمن ہوا معلقائم فی فستات یہ جو حضرت کا انتظار کر رہا ہے یہ اس شخص کے مانند ہے جو حضرت حجت کے خیمن گھر کی بات نہیں ہو رہی ہے خیما خیما کہاں لگتا ہے میدان جنگ پہ خیما لگتا ہے نا خیما پہ میدان جنگ میں لگے گا جس بقی امام جہاد کے لیے خیما زن ہیں وہ جو قیادت کا خیما ہے کماندر جہاں بیٹھا ہوا ہے اس کماندر کے ساتھ جو انسان موجود ہے وہ کتنا اہم ہوگا کتنا عظیم انسان ہوگا یہ جو انتظار کر رہا ہے ظہور کا اس کا درجہ اس کے برابر ہے کس کو کہیں گے اس کا درجہ اس کے برابر ہے کم بچے کو بہلائیہ تو نہیں جا رہا ہے نا یہ چھوڑا سا بچہ ہے بیٹا کہو لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا ہاں ہاں تمہارا درجہ جو نا تم جکوڑا درجہ لوگا تم اپنے بڑے تھائی سے بھی اچھے ہو جاؤ گے بچے کو بہلانے کے لئے نہیں کہا جا رہا ہے حقائق بیان کر رہے ہیں امام اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں بل یہ بھی نہیں یہ تو کم ہے یہ درجہ کم ہے انتظار کرنے والوں کا بل کمن قارعا ماؤہو بسائفہ اس کا درجہ اس شخص کے برابر ہے جو حضرت کے ساتھ تلوار چلا رہا تھا لیکن اللہ واللہ نہیں نہیں خدا کی قسم اس سے بھی پڑھ کر کے کمن استشہد مارسول اللہ اس انتظار کرنے والے کا درجہ اس شخص کے برابر ہے جو رسول خدا کے ہمراہ شہید ہو گیا آپ دیکھیں تینوں جملے وہ ہیں ایک میں میدان جنگ میں موجود خیمی میں امام کے ہمراہ دوسرے میں امام کے ہمراہ تلوار چلا رہا ہے تیسرے میں رسول خدا کے ساتھ شہید ہو گیا یہ ایک ہی روایت ہے اچھے روایتوں میں سے ایک روایت پیش کی ہے میں نے دیکھیں انتظار اور جہاد میں کتنا قریبی رابطہ ہے کتنا قریبی رشتہ ہے یہ تمام باتیں کس کے لئے بیان کی جا رہی ہیں انتظرین کی ذمہ داری ہے تو بہت خود واضح ہوتی جا رہی ہے زمان غیبت میں تیاری کس طرح سے کرنا ہے یہ حدیث اچھی طرح سے ہمارے لئے واضح کرتی جا رہی ہے وقت کم رہ گیا اس لئے میں بہت جلدی جلدی آگے بڑھنا چاہتا ہوں اصلا زمان غیبت میں اگر ہم عمل کرتے ہیں تو اس کی قیمت زیادہ ہے زمان ظہور میں عمل کرنے سے ہم زمان غیبت میں تو گناہوں میں لگے رہے ہیں ہم زمان غیبت میں ظالموں کی نوکری کرتے رہے ہیں زمان غیبت میں ظالموں کی چوکھٹ پسر جھکا رہے ہیں امام جب آگئے مولا اب ہم آگئے ظالموں کا ساتھ نہیں دیں گے اب ہم آدنوں کا ساتھ دیں گے ٹھیک ہے آگئے ہیں بسم اللہ تچیب لائے یہ لیکن قیمت آپ کی وہ نہیں ہے قیمت آپ کی وہ نہیں ہے اممار ساباتی اقراضی ہیں امار ساباتیہ تر کے پوچھتے ہیں اٹھوے امام سے مولا یہ بتائیے ایک شخص اُس زمانے میں عبادت کرتا ہے اُس زمانے میں اچھے عمال بجا لاتا ہے جب امام میں ماسون کا ظہور ہے ان کی حکومت قائم ہے ان کی حکومت کے زمانے میں عمل بجا لاتا ہے اور ایک وہ انسان ہے جو اُس وقت اچھے کام بجا لاتا ہے عبادت کرتا ہے جب امام پردے غیب میں جب امام کی حکومت نہیں یہ ظالموں کی حکومت اُس دور میں رہ کر کے وہ عبادت کرتا ہے اور اچھے کام عمل بجا لاتا ہے ان دونوں میں کون افضل ہے امام جواب میں فرماتے ہیں اَسْصَدَقَةُ فِي الصِّرِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ فِي الْعَلَانِيَّةِ چھوک کر کے صدقہ دینا زیادہ ثواب رکھتا ہے کھلم کھلا صدقہ دینے سے اور سنو وَقَذَالِكَ عَبَادَتُكُمْ سِسْصِرِ اَفْضَلُ جب تم عملِ صالح اور عبادت بجا لاتے ہو زمانہِ غیبت میں اُس کی قیمت زیادہ ہے اُس عبادت سے جو زمانہِ حضور میں بجا لائی جائے یہ مولا اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کیوں؟ لِخَوْفِكُمْ مِنْ عَدُوبِكُمْ تم نے اس وقت عدل کا ساتھ دیا تھا ایک دشمن کی تلوار تمہاری گردن پر لٹک رہی تھی تم نے اس وقت دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ظلم کے خلاف آباد اٹھائی ہے جب ظلم کے خلاف آباد اٹھانے کے نتیجے میں سر تن سے جدہ کر دیئے جاتے ہیں امام کو زمانہ آ گیا ہے اب تو عدل کرنے والوں کو لڈو ملے گئی اب تو عدل کی آباد اٹھانے والوں کو لڈو ملے گا آج اگر آپ عدل کی آباد اٹھا رہے ہیں کونزا بڑا کام ہے آخر امام زمانہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے تیاری آج کرنا ہے آج کرنا ہے آج کرنا ہے امام کی حکومت ویسی ہوگی جیسے مولا علی کی حکومت تھی باللہ سمجھتے امام کی حکومت آتی ہمیں تو حلوہ ملنا شروع ہو جائے گا اور ہم تو فوراں امام کے ساتھ ہو جائیں گے جس طرح سے مولا علی کی حکومت تھی جتنی سختیاں مولا علی کرتے تھے آپ دیکھیں کہ اس لکھ خلافت مولا علی کے دروازے پر آئی ہے تو جو لوگ سب سے پہلے مولا علی کی بیعت کرنے والے تھے سب سے پہلے بیعت انہی نے ٹوڑی کیوں؟ وہ کچھ اور سمجھے تھے وہ کچھ اور سمجھے تھے وہ سمجھتے تھے جیسے آج کے زمانے میں ہے کہ جو کنویسنگ زیادہ کرتا ہے الیکشنگ میں ووٹ زیادہ بڑور گلاتا ہے تو اسی کو ملتا ہے اہدہ منصب سنی اسی کی جاتی ہے تو اگر ہم آج علی کی کنویسنگ اچھے طریقے سے کریں گے تو اگر علی کی حکومت میں ہمیں عوضہ منصب ملے گا جسے آج سلاحیتیں نہیں دیکھی جاتی ہیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنا آپ نے پارٹی کے لئے ورک کیا ہے دیکھا یہ جاتا ہے کہ پارٹی کے لئے کتنا ورک کیا ہے آپ نے بجھے ہمارے بدیل آدم بھی کہتے ہیں من محن سنگ کی کیا کریں مخلوط حکومت کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں یہ فلاں چرپ ہے مگر اس کو ہم نے بنا دیا مخلوط حکومت کی مجبوریاں ہیں ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں سپورٹ کون کر رہا ہے سمرچن ہمیں کون دے رہا ہے جو سمرچن دے رہا ہے اس کو ہم جوے وزارت دیں گے لیکن یہ مولا علی کی آشا نہیں ہوا مولا علی نے سمرچن کو اے دیکھا ہمیں سمرچن کون دے رہا ہے مولا علی نے دیکھا کہ صلاحیت کس میں ہے کون کرپ ہے کرپ لوگوں میں فوراں میں تھی صرف ان کو اہدہ نہیں دیا ان کے اوپر کیسے معاشر تو کر دیا ان کے اوپر بھی ہم مقدمہ جانا معاشر تو کر دیا کھلن کھلنہ کہہ دیا جتنی تم نے بدنوانیاں کی ہیں ہم سکتا حساب لیں گے تم سے اگر شادیاں بھی کرنی ہیں تم بیدیوں کو مہر بھی دیا ہے وہ بھی واپس ہوگا ہم وہ بھی واپس لیں گے جب یہ ہوا تم لوگوں نے انہی لوگوں نے علم بغاوز مولا کے خلاف بلند کر دیا کر کے مولا آبان دیتے تھے اٹھو ہماری مدد کی لوگ کیوں نہیں اٹھتے تھے لیکن وہ دیکھتے تھے ان کو علی سے کچھ مل نہیں رہا ہے مولا کو کہنا پڑا یا آشباہ رجال والا رجال یہ مرد جیسی شکل والو تم میں کوئی مرد بھی ہے تو کل آ حضرت کی حکومت سے ہوگی حضرت حجت کی حکومت سے ہوگی بلکل مولا علی کے کرت حکومت پر ان کی حکومت سے لے گی وہی سختیاں ان کے ہاں بھی ہوں گی وہ یہ نہیں دیکھیں گے کل آجل اللہ ظہور کون کہہ رہا تھا وہ یہ دیکھیں گے تمہارا کردار کیسا ہے تمہارا کریکٹر کیسا ہے کل تم کس خیمے میں تھے کل تم ظالموں کے خیمے میں تھے یا کل تم جو ہے وہ مضلوم کے حامی تھے کل تم کیا تھے اس کا حساب لیں گے مولا مولا اس کا حساب لیں گے ایک ایک چیز کا حساب لیں گے مولا نہیں ایسا تو نہیں کہ کل اس طرح سے انہوں نے پھر حمایت کرنے کے بعد ساتھ چھوڑ دیا اور وہی ہمارا انجام ہو جائے آج ہی سے ہم کو اپنے کو بدل لینا ہے اگر کل ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں آج ہی ہم کو بدل لینا ہے بہت سے لوگ تھے جو امام علیہ السلام کے پاک یہ فرج اور امام زمانہ کے ظہور کے گفتی تو بہت پہلے سے تھی سب وہ امید تھے کہ ایک آئے گا جو ایسا کرے گا ایسا کرے گا لوگ امام کے پاس آکے پوچھے مولا فرج کب ہوگا مولا ظہور کب ہوگا تو قائم کب آئیں گے کب آئیں گے کبھی دنیا بدلے گی تو امام نے کہا کہ ما تستاجلون اس کی جلسی کیوں کرتے کب آئیں گے یہ اجل اجل کیا لگائے ہوئے ہو یہ اجل اجل کہو واقعا تاجل ہو لیکن تیاری کرنے کے بعد کہو ما تستاجلون یہ تھی اجلت کیوں کرنے واللہ ما لباسہو اللہ غلیر وما تعامہو اللہ جشب وہ جب آئیں گے تو پتہ ہے تمہیں وہ آنے کے بعد میں مقمل نہیں پہنیں گے نہ پہنیں گے مقمل نہ پہنائیں گے مقمل تمہیں ان کا کبرا مرتا جھوڑا کبرا ہوگا ان کا کھانا کیا ہوگا ان کا کھانا سوچی روپی ہوگی دادو دہش نہیں ہے وہاں کے اوپر کیونکہ حساب کتاب اس کو چاہا دیا جا رہا ہے نہیں ملے گا حق دار کو حق ملے گا سر اس دور سے یہی ہے کہ حق دار کو آج حق نہیں ملتا ہے کل حق دار کو حق نہیں ملے گا لیکن بیجا نہیں حق دار کو حق ملے گا جتنا آپ کا حق ہے آج حق پیدا کیجئے تاکہ کل ملے فرماتی ہے کہ ما تستاجلوں کیا چلتی کر رہے ہو معلوم ہے کہ ان کے زمانے میں کیا ہوگا بڑی جلدی تمہیں ہے سخنو ما لباسوہو اللہ الغلیب وما تعاموہو اللہ الجشب وما ہوا اللہ الصیف والموتو تحت غل الصیف وہ دور تلوار کا دور ہے وہ دور تلوار کے نیچے جان دے دینے کا دور ہے آج تمہارا عالم یہ ہے کہ تم جان کے خوف سے خون کے خوف سے ظلم کو برداشت کرتے ہو چھپ رہتے ہو اگر کوئی اتنا دی چاہتا ہے تو یہ بہانہ بنا کے چھپ 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 ورنا خون بہے گاوے گناہ ہوگا تو اس دور میں کیا ہوگا مولا فرماتی ہے اس دور میں یہی ہوگا وہ دور جو ہے کیا ہے کہہ کا دور ہے قسم کھا کے مولا کہتے واللہ خدا دی بسام مَا لِبَافُهُ إِلَّا الْغَلِيرُ وَلَا تَعَامُهُ إِلَّا الْجَشَبُ وَمَا هُوَا إِلَّا السَّائِبُ بَلْمَوْتُ تَحْقَ ذِلِّ السَّائِبُ فقط تلوار بکھائیں گے نہیں وہ زمانہ تلوار کو نیام میں رکھنے کا زمانہ نہیں موئزے کا زمانہ ختم نصیحتوں کا زمانہ ختم بڑی فرصتی گئی اپنے کو سدھارنے کی سدھارنے کی محلہ تو ہوتی گئی ہے اب تو ایک ایک چیز کا حساب ہوگا مولا علی کے زمانے میں بعض چیزوں کو نظرانداز کر دی جاتا تھا حضرت کے زمانے میں جب امام تشریف لائیں گے حضرت کے حجت کوئی چیز نظرانداز نہیں ہوگی نظراندازی کا دور وہ ختم ہو چکا ہے مفضل از آخری حدیث پڑھ کر ختم کر رہوں مفضل ابن عمر چھکے امام کے صحابی حش کرنے گئے ہوئے ہیں امام کے ساتھ تواف کر رہے ہیں یہ وہ دور تھا جب بنی امیہ سے اقتدار بنی عباس کے ہاتھ میں آ گیا تھا بنی امیہ سے چھن کر کے اقتدار بنی عباس کے ہاتھ میں آ گیا تھا وہ بدلتے سے وہ دمانے میں لوگوں کو توقع تھی کہ شاید یہ اقتدار بنی حاشم کے پاس آ جائے یعنی یہ جو ہے بنی فاطمہ کے ہاتھ میں آ جائے لیکن وہ آیا نہیں وہ ادا چلا گیا بنی عباس کے ہاتھ میں اب مفضل دیکھ رہے ہیں کیا شان و شوقت ہے بنی عباس کی کیا ذرق و برق ہے کیا چڑک بھڑک ہے کھانا پینا اڑانا بڑی حسرت ہو رہی ہے مفضل کو کہ کاش یہ امام سادیت کو مل گئی ہوتی حکومت وہ آج ہی مزے ہم کرتے مجھے ہم میں توقع ہے کہ امام کے دمانے میں ہم مزے کریں گے ان کو بھی توقع تھی گا یہ بنی عباس کے ہاتھ میں چلی گئی یہ منصور بن گیا خلیفہ حکومت منصور کے ہاتھ میں چلی گئی تو بنی عباس کے جو حامی لوگ ہیں ان کی پارٹی والے تو خوب کھا بھی رہے ہیں جو کہ یہاں دیکھو الیکشن ہوتا ہے ایک پارٹی جیتتی ایک پارٹی ہاتی ہے تو ہارنے والی پارٹی کے ورکر اور ممبران جو ہے جیتنے والی پارٹی تو بٹے حسرت سے دیکھتے ہیں فلاں بورٹ کا چیرمین ان کو بنا دیا گیا فلاں وزید ان کو بنا دیا گیا فلاں احدہ ان کو مل گیا اگر ہماری پارٹی آیا جیتا ہمیں ملتا چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا مفضل کے امام کی نگاہ پڑی مفضل کے چہرے پر کا مفضل کیا وجہ ہے یہ تمہارے چہرے کا رنگ کیا بدلا ہوا ہے اتنے پریشان کو نظر آ رکھا مولا دیکھتے نہیں آپ ایک کمبک سالہ لے اڑے اے کاش یہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہوتا ہمارے تو مزی مزی ہوتے مولا نے فرمائے مفضل سنو اما لو کانا قدالی اگر ایسا ہو جاتا جیسا تم کہہ رہے ہو افتدار اگر ہمارے ہاتھ میں آ جاتا تو معلوم ہے کیا ہوتا لم تکن الا سیاست اللہل و سیاست النہار مفضل اگر یہ ہمارے ہاتھ میں آ جاتا تو یاد رکھو کہ اس طریقے سے ہم پارٹی بندی نہ کرتے اس طرح سے جو یہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کی جاری حکومت ہمارے آنے کے بدل ہمارے زمانے میں کیا ہوتا ہمارے زمانے میں ہوتا سیاست اللہل سیاست شب رات بھر اللہ کی عبادت و سیاحت النہار اور دن بھر بندگان خدا کی مشکلات کو حل کرنے کے لئے کوشش نہ رات میں عیش و آرام ہے نہ دل میں عیش و آرام ہے اور کھانا کیا ہوتا وَقَعَامُ الْجَشَبْ وَيْفُكِرُوتِي وَلِبَا فُلْخَسِنْ شِبْوْا مِنِ الْوَمِنِ علیہ السلام وَإِلَّا فَنَّار اگر ہمارے ہاتھ میں اقدار آ جاتا تو رات بھر اللہ کی عبادت ہوتی دن بھر بندگان خدا کی خدمت ہوتی بہرحال اللہ نے پیٹھ دیا کھانا تو کھاتے لیکن مرغے نہ ہوا سے سوچی روٹی کھانے کو ملے گی اور موٹا چھوٹا کپڑا پہننے کو ملے گا جیسے امیر و عمر علیؐ کی آزر پیتے تھے اور اگر ہم نے اس روش سے سرکشی کی کچھ تبدیلی کیا تو فَنَّار جہنم ہمارے انتظار میں ہے تو عزیز و مولا اے کائنات کی جیسی حکومت تھی ویسے ہی حکومت امام اثر کی ہوگی اور جس طرح سے حضرت علیؐ علیؐ سلام کے ساتھ بہت سے لوگ آئے لیکن وہ سختیوں کو دیکھتے وہ سختی کے لئے تیاری نہیں کی تھی انہوں نے تین ادوار میں ان کے مزاج میں تبدیلی آ چکی تھی وہ خوبر کسی اور زندگی کے ہو چکے تھے بڑے عظیم عظیم لوگ تھے اس کے اندر تہا زبیر جن کے بارے میں پیغمبر کے حضیث قاتل و بقتول دونوں جہنمی زبیر کے قاتل کو بھی پیغمبر نے جہنمی قرار دیا اگنی بڑی بڑی حصیتیں تھیں اگنی بڑی بڑی شخصیتیں تھیں لیکن مولا کا ساتھ نہیں دے پائے کیوں نہیں دے پائے ان کا مزاج کسی اور رنگ میں ڈھل چکا تھا مزاج ایک دن میں تبدیل نہیں ہوتا عزیز ہو یہ مت سوچے کہ آج ہم کچھ بھی ہوں گے امام آئیں گے تو ہم اپنے کو بدل دیں گے میں کب نہیں بدل پائیں گے بدلنا ہے تو آج بدلنا ہے تبدیل کرنا ہے تو آج تبدیل کرنا ہے اور یہ نہیں پتا ہے کہ امام کب آئیں گے فرصت بھی نہیں ہے ایک مہینہ اور صحیح مہینے کے بعد نہیں ہو سکتا ہے انشاءاللہ کل ہی امام تصریف لائیں گے کون جانتا ہے کب امام کا ضرور ہو جائے کب وہ آ جائیں ہمارے سامنے ہمیں تو پتا نہیں ہے مدینے میں یہودی کیا کرنے آئے تھے بتا ہے آپ کو مدینے کے اطراف میں یہودی کے خاصے آباد تھے نا جب آپ آن حضرت تشریف لائے ہیں مدینے اسلام جب شروع ہوا ہے سبر اسلام میں تو یہودی جو ہے یہ بریو پریضہ وغیرہ جو اطراف میں آبادتے خیبہ اور عبر کے سارے علاقے میں یہودی یہاں کر جا گئے یہودیوں کا تو بطن تھا فرسطین کے لئے وہاں کے ہیں یہاں کے نہیں تھے یہاں مہاجر تھے یہاں کیا کرنے آئے تھے یہ انتظار کر رہے تھے ایک نبی کے آنے کا عائلوں میں جو ہے یہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک نبی آئے گا یہ اسی علاقے میں آئے گا آئے تھے اس نبی کی نصرت کے لئے آئے تھے اس امید میں آئے تھے کہ اس نبی پر ایمان آئیں گے اس نبی کا ساتھ دیں گے اس نبی پر جانے قربان کریں گے لیکن انتظار کرتے رہے بے عامل انتظار نتیجہ یہ ہوا کہ بجائے کہ نبی کا ساتھ دیتے نبی کے مقابلے میں آئے ہیں ضرورت اس بات یہ کہ اگر ہم واقعاً ایک سچا انتظار رکھتے ہیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دوست سہرامن ہو سکے تو ہمیں تیاری کناہ ہے حرد میرے اس سے پہلے اپنے ایمان کی اصلاح کریں اپنے عقائد کی اصلاح کریں اپنے بنیاد عقل قرآن سنت قول پیغمبر قول مسلمین علیہ السلام ضرورت اسی کا بنائے ہوا عقیدہ نہیں کہ یہ کچھ نہ پولی یہ ہمارے عقیدے کے معاملہ میں عقیدت جہا خود بخود بنتا ہے عقیدے کے پیچھے کوئی دلیل تو ہونا چاہیئے بعض جگہوں پر عقیدے کے لیے دلیل عقل ہے بعض جگہوں پر عقیدے کے دلیل قرآن ہے حدیث ہے سنتِ معصوم ہے یہی ہے عقیدوں کی اصلاح ایمان کی اصلاح اس بقیر اگر ایمان لائیں کبھی میں نے حدیث پڑی آلکہ شدمت میں کوئی خواہدہ نہیں ہوگا اس کے بعد اپنے کیریکٹر کی اصلاح اپنے کردار کی اصلاح اپنے سماس کی اصلاح اپنے معاشرے کی اصلاح اپنے کو اس طرح سے تیار کریں کہ اس ماحول کو حضن کرسکیں اور اپنے کو جو ہے وہ اس ماحول کے لیے ایڈجسٹ کرسکیں ہم اور یہ جب تک پہلے سے تیاری نہ ہوگی یہ ناممکن ہے ہر میدان میں تیاری اب وقت میرا ختم ہو گیا ہے میں یہاں پر بس پروردگار سے اس دعا کے ساتھ اپنے مفضلوں کو ختم کرتا ہوں کہ بارِ الٰہ ہمیں سچا منتظر بڑھا دی معبود ہمیں وہ صلاحیت اٹھا کرے کہ ہم اعتقادی اخلاقی فکری علمی جسمانی مادی اقتصادی ہر میدان میں اس طرح سے تیار ہو جائیں جو حضرت مہدی کے عالمی حکومت کے لیے زمین ہموار کرسکیں السلام علیکم